کو لے کر مختلف خبریں گشت کر رہی تھی جہاں کل خبر یہ آئی کہ ایک آمی اسٹابلشمنٹ پر حملہ ہوا رات دیر گئے آمی کی طرف سے ایڈمیسٹریشن کی طرف سے اس کا ڈینائل آیا اور کہا کہ یہ ریومرز ہے خبریں غلط ہیں لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ لائن آف کنٹرول پر حل چل دیکھنے دیکھی گئی تھی اور اسی حل چل کے بیچ آمی کی طرف سے جو ڈرون سپاٹ کیا گیا تھا اس پر گولی چلائی گئی ہے نہ صرف ڈرون پر نشانہ سادہ گیا بلکہ ممکنہ طور پر جو نقل حمل دیکھی جاری تھی سرحد کے پاس تاکہ دراندازی اس پارو اس کو دیکھتے ہوئے بھی سیکیورٹی ایجنسیز نے پورے علاقے کو محاصرے میں لیا اور بڑے پیمانے پر سندربنی اور آس پاس کے علاقوں کے اندر اس وقت آپریشن شروع کر دیا گیا ہے رجوری لائن آف کنٹرول سے اس وقت یہ اہم اور بڑی خبر بڑی بات یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول میں ابھی جو صبح اپڈیٹ مل رہا ہے کہ سرچ آپریشن ابھی بھی چل رہا تھا پھر جو ہائیوے کا یعنی جو جموں پونچ ہائیوے ہے جو رجوری کا ایک بڑا حصہ اس میں کنیک کرتا ہے سندربنی کے اور نشیرہ کے سرحدی ویلٹ کو بھی اس ایریا کے اندر چونکہ جب مشکوک نکلو ارکت بیکھی گئی اور نچلے علاقوں میں ہائیوے کے آس پاس آپریشنز نہ ہو تلاشی کاروائیاں نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کسی طرح کی جانی نقصان کی کوئی بھی اطلاع نہیں ہے مگر یہ ضرور کنفرم کر دیا گیا ہے ایک طرف جہاں رات دیر گئے فوجی کیمپ پر حملے کی اطلاعات موصول ہوئی اور بعد میں وہ خبر صرف ریومر ثابت ہوئی پولیس نے اس پر ڈینائل دیا بازبتہ لوگوں کو اس طرح کی افواہوں سے باز رہنے کے لئے کہا تو دوسری طرف اس بات کی تصدیق کی گئی کہ لو سی پر کیری سیکٹر جو کہ راجوری بیلٹ کے اندر آتا ہے لائن آف کنٹرول یا حد مطار کا جو پاکستان کے ساتھ ٹکراتی ہے اس ایریا والی سائیڈ سے جو ہے وہ حل چل دیکھی گئی جس کے بعد درندازی کی شاید کوشش ہوئی اس کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا گیا ساتھ ساتھ یہ بھی چونکہ پچھلے کچھ دنوں کے دوران چاہے وہ انٹرنیشنل مورڈر ہو یا لائن آف کنٹرول ہو اس طرح کے معاملات کافی زیادہ سیکیورٹی فورسز کے نوٹس میں آئے ہیں کہ ڈرون ڈراؤپنگ کا سلسلہ دیکھا گیا ہے یعنی وہ ایریاز جہاں پر بھارت پاکستان کی سرحد ہے زیرو لائن پر ڈرون کے ذریعے ٹیکنالوجی کا سہارہ لے کر منشیات ہتھیار اور کیش گرانے کی کوششیں ہوئی ہیں اور اس کے لئے پولیس کے مطابق کئی شواہد بھی ملے تو فارورڈ ایریا جو سندربنی کا ہے وہاں پر بھی ڈرون کے مومنٹ دیکھی گئی ہے اسی طریقے سے مشکوک نقلو عمل جو ہے وہ کیری سیکٹر کے اندر دیکھی گئی ہے اور یہ اتوار کو بھی دیکھی گئی تھی اور پیر کا دن بھی اسی طرح کا گزرا ہے جس کے بعد جو شام دیر گئے خبرائی کی حملہ ہوا ہے اس کے بعد یہ کنفرمیشن ہوئی کہ کچھ سسپیکٹڈ شاید لوگ تھے جو نقلو عرکت کر رہے تھے لیکن حملے کی اطلاعات جو تھی وہ غلط ثابت ہوئی مگر لو سی پر جو فائر اوپن کیا گیا اس میں کسی طرح کے نقصان کی کہیں سے بھی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے